نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز آمہ جنگ سے کولم پیش ہے پنڈورا پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائبریڈی سے مصطفیق ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org کچھ لوگ کے نام پاناما پیپرز میں آگئے تھے جو رہ گئے تھے ان کے نام پنڈورا پیپرز میں آگئے ہیں تازہ ترین کاروائیوں میں سیاستدانوں کی علاوہ تاجروں، سیول بیورکریٹس اور چند ریٹائر فوجی افسروں کے نام بھی سامنے آگئے ہیں عاصف علی زرداری سکینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام نہ پاناما میں تھا نہ ہی پنڈورا کی زینت بن سکا وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی ایسا ہی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا نام دونوں پیپرز میں نہیں ہے عمران خان تو خیر ویسے بھی کرپشن کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے ملک کی سب سے بڑی بیماری کرپشن کو ہی قرار دیتے ہیں پاناما پیپرز کے کچھ کرداروں نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے ایک گیم پلان تیار کیا تھا بروقت اطلاع ہونے پر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور میڈیا کے جن نام نے ہاتھ جنگجوہوں کے سپورد یہ سارا کھیل تھا وہ بھی منصوبے کی طرح ٹھوس ہو گئے اب وہ پنڈورا پیپرز پر بھی کیا بات کریں کہ وہاں بھی علی ڈار کا نام نکل آیا ہے مفرور اسحاق ڈار کا یہ بیٹا غالباً میاں نواز شریف کا دامادہ ثانی ہے کیونکہ دامادہ اول کا سرٹیفیکیٹ تو اپنے ملک سفدر حسین کے پاس ہے پاناما اور پنڈورا میں انہی کرم فرماؤں کے لچھن سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو کسی نہ کسی طرح لوٹا کسی نے ٹیکس چوری کی کسی نے منی لانڈرنگ کی اور کسی نے جیب بھار کے کرپشن کی تینوں صورتوں میں اپنے ہی ملک کو چونہ لگایا اگر سے کچھ مغربی ہستیوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں مگر زیادہ نام غریب ملکوں کے امیر باشندوں کے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان یہ مقدمہ اقوام متحدہ میں بھی پیش کر چکے ہیں کہ غریب ملکوں سے وہاں کے اشرفیہ کے افراد دولت لوٹ کر امیر ملکوں میں لے آتے ہیں اور امیر ملک اس لوٹی ہوئی دولت سمیت لوٹیروں کو تحفظ دیتے ہیں اس وجہ سے غریب ملک مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر ملک امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں اس کرتود سے دنیا کا معاشی توازن بگر رہا ہے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں تو پتہ نہیں کیا ایکشن لیتی ہیں البتہ عمران خان کو ایکشن لینے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے انہیں اب قوم کو کرپشن کے خلاف بھاشن دینے کی بجائے کرپٹ افراد کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے جن لوگوں نے بھی پیارے پاکستان کو لوٹا ہے ان سے نہ صرف لوٹ مار کا پیسہ واپس لیا جائے بلکہ انہیں نا اہلی کے ساتھ کوئی اور بھی نشانی دینی چاہیے اس کیلئے سادہ اور دیسی طریقہ یہی ہے کہ ماتھے پر کالک مل دی جائے اس طرح لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے کرے گا کہ حضرت کرپٹ آ رہے ہیں یہ سیاہی اعلان بھی ہوگا اور اس شخص کی بدنامی بھی مفت مشورہ یہ ہے کہ ماتھے پر ٹیٹو بنوا دیا جائے ایک طرف پاناما اور پنڈورا پیپرز میں شامل یہ افراد ہیں جو اپنے ملک کو چاٹ گئے اور دوسری طرف وہ غریب پاکستانی ہیں جو ان سے لٹ گئے مگر ایک تیسری طرف بھی ہے اس طرف وہ پاکستانی ہیں جو سمندر پار ہیں یہ سارا سال محنت کرتے ہیں اپنے ملک میں رقوم بھیجتے ہیں ان کا یہ احسان پہلے حکمرانوں نے کبھی مانا نہیں تھا بلکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے تھے ان کے خیالات آج بھی اوورسیز پاکستانیوں سے مطالق ایسے ہی ہیں ووٹ کے حقی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں کے مسائل کا ادراک نہیں ہمارے اپوزیشن رہنماؤں کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے مسائل کا ادراک جتنا اوورسیز پاکستانیوں کو ہے اتنا ہماری اپوزیشن کو بھی نہیں کسی کو اچھا لگے یا برا سمندر پار پاکستانی عظیم لوگ ہیں وہ وطن سے بہت محبت کرتے ہیں ان کی دلچسپیوں کا مہور و مرکز پاکستان ہی ہے عمران خان پاکستان کے پہلے حکمران ہیں جنہیں یہ احساس ہے کہ اوورسیز پاکستانی عالی کردار کے حامل لوگ ہیں انہیں ووٹ کا حق ضرور ملنا چاہیے بلکہ عمران خان تو اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہوتا وزیراعظم پاکستان دو چیزیں چاہتے ہیں نمبر ایک سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے نمبر دو ان عظیم پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی ہر اسمبلی میں نشستے ہوں پچھلے دنوں اوورسیز پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے سربراہ یا تاریخ جاوید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر بھرپور مظاہرہ کیا تنظیم کے ترجمان ندیم افضال پراچہ کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے کیونکہ وہ نہ صرف اس دھرتی پر پیدا ہوئے بلکہ وہ تو اس عظیم دھرتی کے خدمتگار ہیں اپنے وطن کے کماؤ پوٹ ہیں وہ خون پسینہ ایک کر کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اسی لیے اوورسیز گلوبل کے سربراہ میاں تاریخ جاوید تو ووٹ کے حق کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ سمندر پر پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے تمام ایوانوں میں نمائدگی ہونی چاہیے تاکہ نظیم پاکستانیوں کے مسائل حل ہو سکیں پاکستان کی کئی سیاسی جماعتوں کے لچنوں اور منافقتوں پر جان ایلیا کا شیر یاد آ رہا ہے کہ آ تو جاؤ مگر تمہارے خط اہلِ کوفہ سے ملتے جلتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے